اگر آپ کو ڈاکیومنٹ اسکین کرنا ہو اپنے موائل سے تو آپ کے مائنڈ میں ایک ہی اپلیکیشن آتا ہے وہ ہے کیم اسکینر لیکن آج میں آپ کو ایک ایسے اپلیکیشن کے بارے میں بتانے والا ہوں جس سے آپ ڈاکیومنٹ تو اسکین کریں گے ہی اس کے ساتھ اگر آپ کے فون میں کوئی پیڈیو فارمیٹ میں ڈاکیومنٹ ہے تو آپ اس سے بھی اسکین کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے تو چلیئے اسے دیکھتے ہیں کہ آپ اسے کیسے استعمال کریں گے سمپلی آپ اس ایپ کو پلے سٹور سے یا آپ میرے ڈسکرپشن باکس سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر کے جب آپ اسے اوپن کریں گے تو اس طرح کا آپ کو انٹرفیس دیکھنے کو مل جائے گا نیچے میں آپ کو تین آپشن دکھائی دے رہا ہوگا ایک آپ کو دوستو دکھائی دے رہا ہوگا پیڈیو فائل کا ایک کیمرے کا آپشن دکھائی دے رہا ہوگا دوسرا آپ کو ایمیج کا آپشن دکھائی دے رہا ہوگا یہاں سے آپ پیڈیو فائل کو اگر آپ کو پیڈیو فائل اسکین کرنا ہے تو یہاں سے پیڈیو فائل پر کلک کریں گے اس کے بعد دوستو یہاں سے کوئی بھی چھوڑا سا پیڈیو فائل ہم سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد دوستو اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو ایمپورٹ ہوگا آپ کا پیڈیو فائل اور آپ کا پیڈیو فائل یہاں سے اسکین ہو جائے گا کافی اچھی کوالیٹی میں اس کے بعد اس button پہ click کریں گے تو آپ کا pd farf file scan ہو جائے گا اس کے بعد دوستو اگر آپ پہ چاہتے ہیں کسی image کو آپ پہلے سے ہی photo کھچ کے اپنے Press پر Silicon آپ اس کو scan کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے image پہ آپ click کریں گے اس کے بعد اس image کو آپ پہ نہسے select کر لیں گے اس کے بعد آپ کا image import ہوگا اور آپ کا scan ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ ہے press کر کے اس کو safe کر لیں گے اگر آپ کسی بھی document file کو جیسے удар card ہے water idea card ہے pen card ہے driver lessons ہے اس کا آپ ڈائریکٹ فوٹو سے اسکین کرنا چاہتے ہیں فوٹو لے کر اسکین کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سیدھے سمپلی کیا کرنا ہے کہ آپ کو کیمرے والے اپشن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد اس فائل کو آپ نام دے دیں گے آپ جو بھی لینا چاہتے ہیں جسے آدھار کارڈ ہے پین کارڈ ہے تو چلیے ہم ڈاکمنٹ فائل اس کو دیتے ہیں ڈی او سی ڈاکمنٹ فائل دے دیتے ہیں اس کے بعد اس کو اوکے کر لیں گے اوکے کرنے کے بعد آپ کا کیامرا یہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد اس فائل کو اس ڈاکومنٹ کو آپ یہاں سے کیامرا لے لیں گے فوٹو کھیچ لیں گے فوٹو کھیچنے کے بعد دوستو آپ کا یہاں پہ نیچے پہ ایک بن کے آ جائے گا آپ اس پہ کلک کریں گے اس کے بعد دوستو آپ یہاں سے اس فائل کو ری سائز کر سکتے ہیں اس کے بعد اس والے بڈن پہ کلک کریں گے تو آپ کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ یہاں سے اسکین ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس فائل کو فائل میلیجر میں سیف کرنے کے لیے اس 3 ڈاٹ پہ آپ کلک کریں گے اور یہاں سے دوستو اس فائل کو آپ سیف ایس پی ڈی ایف شیئر ایس پی ڈی ایف فائل میں بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ فائل کو رینم بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں سے آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سارے ڈاکمنٹس کو فولڈر میں بنا کر رکھیں تو یہاں سے آپ مائی فولڈر میں جا کے فولڈر کو کریٹ کر سکتے ہیں اس اپلیکشن کو دوستو بتانے کا میرا پرپس یہی رہا کہ یہ گورنمنٹ آف انڈیا کے دورہ لانچ کیا گیا ہے اور اس کو بنانے والے لوگ جو تھے وہ آئیٹین لوگ تھے تو اسے یوز کیجئے اور کمیٹس میں بتائیے کہ آپ کو یہ اپلیکشن کیسا لگا